شخصی اظہاریہ ہے یعنی ایک آرٹسٹ اپنے جذبات اپنے احساسات اپنے خیالات اور تخیلات کا اظہار اپنے فن کے ذریعے سے کرتا ہے اور یہ فنون لطیفہ یعنی اسے ہم اپلائیڈ آرٹ کہہ لیں یا اسے ہم پرفارمنگ آرٹ کہیں یا ہم اسے ویڈیول آرٹ کہیں یہ فنون لطیفہ کی مختلف اقسام اور مختلف صورتیں ہیں لیکن انسان اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں کرنا چاہتا ہے اور جب سے انسانی تہذیب نے ترقی کی اور انسان نے ملجل کر جینا سیکھا تو فنون لطیفہ نے انسانی معاشروں کو بہت سی خوبیاں اور امن اور سکون عطا کیا ہے اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے اور جبلت ہے کہ وہ اپنی شخصیت کا کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی صورت میں اظہار کرتا ہے اگر فنون لطیفہ پروان نہیں چڑتے تو پھر ان معاشروں میں دہشتگردی شدت پسندی اور انتہا پسندی عام ہو جاتی ہے اس لیے وہ معاشرے کے جہاں پہ فنون لطیفہ پہ توجہ دی جاتی ہے ان معاشروں میں شدت پسندی دہشتگردی تخریب کاری اپنی جڑے مضبوط نہیں کر سکتے فنون لطیفہ ہے کیا جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے سائنس ہو یا فنون لطیفہ انہیں مذہب کے خلاف ہی تصور کیا گیا ہے جبکہ یہ مذہب کا میدان نہیں ہے جس طرح سائنس کو مذہب میں مداخلت کا حق دیا جاتا ہے اسی طرح مذہب کو بھی سائنس کے خلاف ثابت کیا جاتا ہے اور اسی طرح فنون لطیفہ اور مذہب پر جب بات کی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ مذہب فنون لطیفہ کے خلاف ہے جب کیسا نہیں ہے جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے خوبصورتی کو حسن کو جمال کو بیان کیا ہے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبان و تعالی نے فرمایا اللذی احسنہ کل شئی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر شئی کو خوبصورت بنایا ہے حسین ترین اللہ نے بنایا ہے اور اسی طرح احسن الخالقین بھی ہے یعنی تخلیق کرنے والوں میں سے بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے آخر دوسرے بھی تو خالق ہیں تخلیق کرنے والے ہیں اور اسی طرح صورت الحشر میں اللہ سبان و تعالی کی دیگر صفات کے ساتھ مصور کی صفت بھی بیان کی گئی ہے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صورت العراف میں آیت نمبر بتیس میں کہ اللہ سبان و تعالی نے فواہش کو حرام کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور طیبات رزق پاک رزق پاکیزہ رزق کو حرام کرے اللہ سبان و تعالی نے بیان کر دیا کہ فواہش جو ظاہر اور پوشیدہ ہیں ان کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اللہ سبان و تعالی نے شرک کو حرام کیا ہے اور قرآن میں ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن جو مزدوری کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے وہ ان کے لئے تعمیر کرتے تھے کیا تعمیر کرتے تھے محاریب یعنی محراب کی جمع اور محاریب سے مراد کیا ہے امارات محلات مساجد یہ تعمیر کرتے تھے اور آگے یہ بھی فرمایا کہ تماثیر یعنی تصویریں اور مجسمیں صورتیں یہ بھی تعمیر کرتے تھے اور جفان بھی تعمیر کرتے تھے یعنی جفان سے مراد ٹب ہے لگن جس کو کہتے ہیں وہ تعمیر کرتے تھے اب کل جواب یعنی کہ وہ تالاب کتنے ہوتے تھے اب یہ سب کچھ یعنی یہ جو لگن ہے یہ ٹب کی طرح جو تعمیر کرتے تھے اس میں وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے یعنی وہ جن تعمیر کرنے والے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا آپ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور ان کے زمانے میں محاری بڑی بڑی عمارتیں محلات اور مساجد تعمیر کی گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تماثیل کو بھی تعمیر کیا گیا یعنی تماثیل سے مراد مجسم ہے یہ بھی تعمیر ہوئے اس لیے جب فنون لطیفہ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں موسیقی کا ضرور ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ موسیقی کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے ہے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ہرگز کوئی آیت ایسی نہیں ملتی کہ جو موسیقی کو حرام کہے اور اسی طرح رسول اللہ کی کوئی حدیث مرفوع حدیث ہمیں نہیں ملتی جو اس کی حرمت پر دلالت کرے اس لیے ایک وہی اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ عمل وہ فیل اور وہ کوئی ایسا کام کہ جس میں بہیائی ہو برائی ہو اور جس میں شرک کا شائبہ ہو وہ ہر صورت میں حرام ہوگا اور وہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے جب ہم فنون لطیفہ کی بات کرتے ہیں تو فنون لطیفہ کی جتنی بھی اقسام اور جتنی بھی اس کے پہلو ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو بہیائی میں آتی ہو اور جس میں کوئی شرک کا شائبہ ہو اگر ایسا کوئی ہمیں شائبہ اور شک ہوگا تو ہمیں پھر وہ کام نہیں کرنا لیکن جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فنون لطیفہ کا اظہار اور فنون لطیفہ کا بیان اور فنون لطیفہ کا اختیار یہ در حقیقت انسان کی فطرت اور جبلت میں ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جذبات اپنے حساسات اور اپنے تخیلات کا اظہار فنون لطیفہ کی شکل میں کرے